اور آپ کو نظر آئے گا آج کے بعد کہ عمران خان کے ریائی کے لیے نوجوان سڑکوں پہ نکل چکے ہیں اور تب تک چھین سے نہیں بیٹیں گے جب تک ہم اپنے لیڈر کو جیل سے ریائی دیں گے رہے گئی شہادت کی بات اور مارنے کی بات مجھ سے خوبصورت نوجوان شہید ہوئے ہیں مجھ سے طاقتور خاندان کے اپراد شہید ہوئے ہیں لیکن یہ بیانیاں رکا نہیں ہے حق اور سچ کا بیانیاں جو ہے وہ عابیل قابیل سے لے کے قیامہ تک جاری رہے گا اور یہ صرف جانچا جائے گا انسان کی زندگی ہے کہ امتیان ہوتی ہے کہ آپ کس سب میں کھڑے ہوتے ہیں مریم بی بی کو ان کے ٹیم کے ساتھ چیلنج ہے آپ میں اگر جگرہ ہے نا میرے الکے پہ آئیں میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں بلائیں جس چینل پہ آپ مجھے بلاتے ہیں میں لائیو ٹاک شو میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا مریم نواز کو چیلنج کر رہے ہیں میں مریم نواز کو صرف نہیں میں میاں نواز شریف کو شہباز شریف کو ان کی مکمل ٹیم کو اور ان کے جو لفافہ صحافی ہے ان کو چیلنج کرتا ہوں بلائیں مجھے اگر ہم نے ثابت نہیں کیا کہ آپ بام پورٹی سیون والے جو ہے غدار بھی ہے اور اس ملک کے منڈیٹ کو بھی آپ لوگوں نے چوری کیا ہے تو مجھے ڈی چوک میں پھانسی دی جائے اور اگر ہم نے ثابت کیا تو خدا کو مانے یار اس قوم کی جان چھوڑے یہ آپ جو ہے آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں پاکستان اور دنیا بر میں اردو سمجھنے اور بلے والوں کو آگر شیخ سروے گا سلام ناظرین کرام پاکستان کی تاریخ میں جتنا بڑا بران ایک نوجوان لے کر آیا تاریخ نے یہ نہیں دیکھا بڑے بڑے برج گرارنے والے گھر میں بیٹھ کر چائے پیتے رہے لیکن ایک شخص بلوچستان میں برجوں کو الٹاتا رہا اور کہتا رہا جو میرا حق ہے میں لوں گا میں اس وقت صدام صاحب کے ساتھ موجود ہوں صدام صاحب یہ بتائیے گا کہ آج عوام کی یہ محبت عوام کا یہ قلوس آپ کے ساتھ ہے لیکن جو منڈٹ تھا عوام نے جو محبت دیتی آپ پر امید کیتی وہ آپ سے چین لیا گیا کیا ہوگا اب آنے والے وقت میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہتر ہوگا کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور ہمارے لیڈر کی طرح جو اس قوم کے نوجوان ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے میری مثال لے لے ان تمام نوجوانوں کی مثال لے لے کہ میں ایک میڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان جس کو عمران خان نے ٹکٹ دے کے کک سے لک بنا دیا آپ کو نظر آرہا ہے یہ محبت جو مل رہی ہے یہ عمران خان کی محبت ہے یہ کسی کی کوئی ذاتی شخصت نہیں ہے جتنی ووٹ ہمیں پڑی ہے جہاں جہاں جس کنڈڈیٹ کو ووٹ ملیں یہ عمران خان کی محنت ہے ان کے اٹھائیس سالہ قربانیوں کا نتیجہ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ آپ کے قربانیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے جس طرح زلیشہ نے قربانی دی جس طرح نو مئی میں ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح میرے کمپین میں سپی میں میرے اوپر عملہ کر کے میرے چار ساتھیوں کو شہید کیا گیا یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جان سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ہم اپنے لیڈر کے لیے اپنے ملک کے لیے رول آفلا کے لیے اور مظلوم لوگوں کے لیے اپنی جان ہتیلی میں لے کے انشاءاللہ ہر میدان میں مقابلہ نہیں 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 یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاب خلاب کی جو بات کی جاری ہے یہ کوئی ذاتیات کے بنیاد پہ تو نہیں ہو رہی ہے نا اس ملک کا اصل محب وطن وہی شخص ہے جو اصل مسئلے کو مسئلہ کہے جہاں سے مسئلہ ہو اس جگہ کو ٹارگیٹ کرے کیونکہ جو کر رہا ہے اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے سو فیصد اس کے اوپر تحقیق کے ساتھ سچائی بیان ہونی چاہیے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ صدام جھوٹ بول رہا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو میری طرف سے سب کو چیلنج ہے وہ اداروں میں سے ہو وہ سیاسی جماعتوں میں سے ہو وہ صاحبی برادری میں سے ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں آپ لوگ مجھے قائل کریں غلط ثابت کریں تو میں آپ لوگوں کو تسلیم کروں گا وگرنہ جو سچائی ہے نا وہ جھوٹو وہ ایک شیر ہے وہ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ بناوٹ کے اس سے سچائی نہیں چھپ سکتی ہے نہ بناوٹ کے پھولوں سے وہ خوشبو آ سکتی ہے تو یہ سچائی ہے سچائی کو کوئی نہیں جھوٹلا سکتا ہے آپ کے پر تین بڑے الیگیشن میں جلیلی ریپیٹ کر دیتا ہوں وقت بڑا کم ہے آپ پر جو بڑے صافی علم بردار انہوں نے یہ لگایا کہ ایک تو آپ اداروں کے خلاف لوگوں کو بڑھکاتے ہیں جھوٹا پروپگنڈا عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں اور عمران خان کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے نکلے اب یہ بیانی ہے یہ تین بڑے بیانیں بنائیں گے ادارہ کسی شخص کا نام نہیں ہے نہ ادارہ کسی پیرون اور یزید کا نام ہے نہ ادارہ کسی ظالم اپراد اور ظالم سوچ کا نام ہے ادارے میں پورے قوم کے نوجوانے میرے اپنے علاقے سے ہیں ادارے پہ ہم فخر کرتے ہیں لیکن ادارے میں جو ظالم اور جابر ہیں جو پچھتر سالوں سے اس قوم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں جو آزاد خرچہ پالیسی بنانے نہیں دے رہے ہیں جو آزاد معاشی پالیسی بنانے نہیں دے رہے ہیں ان کے ہم خلاف تھے ہم ہیں خلاف رہیں گے چاہے وہ کچھ بھی کرتے ہیں سر وہ تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ صدام حسین صاحب صرف بڑھکا نہیں رہے وہ صرف اور صرف عوام کو غلط شہور نہیں دے رہے وہ دہشتگردی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اتنے خطرناک بیانات کا آپ کیسے سامنا کریں گے ماضی میں ہم نے دیکھے جن پہ ہی بلزان آدھ لگیں یا تو پابندے سلاسل ہوئے یا ان کی جان کو کچھ خطرہ ہوا ہے اللہ آپ کی لمبی زندگی کریں میری دعا ہے آپ کو آپ احساسہ ملک کا لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ آپ سے کھیل رہے ہیں ان کو خوب اس چیز سے کیونکہ یہ ہمیں پہاڑوں پہ دھکیلنا چاہتے ہیں اور ہم سیاسی جمہوری طریقے سے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کو خوب اس چیز سے ہے کہ پہلے ہم ان کو بدنام کرتے تھے کہ بلوچستان غدار ہے بلوچستان غدار نہیں ہے بلوچستان پڑھا لکھا ہے اس کا نوجوان رول آفلا کے ساتھ ہے اس کا نوجوان جو ہے وہ جمہوری سیاسی مزائمت جو ہونی چاہیے وہ کرے گا اور کرتا رہے گا اچھا ہے آپ لوگ ہمارے اوپر کوئی بھی لیبل لگاتے رہے رے گئی شہادت کی بات اور مارنے کی بات مجھ سے خوبصورت نوجوان شہید ہوئے مجھ سے طاقتور خاندان کے اپراد شہید ہوئے لیکن یہ بیانیاں رکا نہیں ہے حق اور سچ کا بیانہ بیانیاں جو ہے وہ آبیل کابیل سے لے کے قیامہ تک جاری رہے گا اور یہ صرف جانچا جائے گا انسان کی زندگی ہے کہ امتیان ہوتی ہے نہ سندھ میں اس طرح سے وعد اٹھائی جاری اس کی وجہ کیا ہے بھائی جان معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ برے لوگوں کے برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے آج ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے انہوں نے پہلے وہ کہتے ہیں انگریز کی ایک پالیسی ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول اس ملک میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کے تحت بلوچستان کو الگ کر دیا کہ یہ بلوچستانی ہے پنجاب کو الگ کر دیا یہ پنجابی ہے خیبر پختنخواستند اس طرح میں آپس میں تقسیم کیا ہوا تھا واید عمران خان ہے جس نے واپس اس ملک کو اس قوم کو پھولوں کا ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کیے اور یہ اس پھول کو دوبارہ اپنے طاقت کے نشے میں آپ کو رونے نہیں دیں گے اس پھول کو ہم اسی طرح ایک ساتھ رکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ملک ہے اس کے ادارے کا فیصلہ اس کا فیصلہ بھی اسٹیبلش عوام کرے گی اس کے اسمبلی کا فیصلہ بھی اسٹیبلش عوام کرے گی اس ملک کے لیڈرشپ کا فیصلہ بھی اسٹیبلش جو کرنا ہے وہ عوام نے کرنا ہے کوئی ملک بھی جو ہے وہ کسی ادارے کا نام نہیں ہوتا ہے ریاست جو ہے وہ کسی شخص کا نام نہیں ہوتا ہے ریاست کوئی یونٹ کا نام نہیں ہوتا ہے ریاست عوام ہوتی ہے اور عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ ریاست کس نے چلانی ہے جس طرح آرٹ فروری کو فیصلہ کرے گی مریم نواز کہتی ہے کہ جناب یہ ریاست صرف ہماری ہے ہم جیتے ہیں یہ تو صرف فارم فورٹی فائیو ڈرامے بازی کر رہے ہیں پی ٹکے والے اور اس کے آگے کچھ ہے بھی نہیں مریم بی بی کو ان کے ٹیم کے ساتھ چیلنج ہے آپ میں اگر جگرہ ہے نا میرے ہلکے پہ آئے میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں بلائیں جس چینل پہ آپ مجھے بلاتے ہیں میں لائیو ٹاک شو میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا مریم نواز کو چیلنج کر رہے ہیں میں مریم نواز کو صرف نہیں میں میاں نواز شریف کو شہباز شریف کو ان کی مکمل ٹیم کو اور ان کے جو لفافہ صحافی ہے ان کو چیلنج کرتا ہوں بلائیں مجھے اگر ہم نے ثابت نہیں کیا کہ آپ بام پورٹی سیون والے جو ہے غدار بھی ہے اور اس ملک کے منڈیٹ کو بھی آپ لوگوں نے چوری کیا ہے تو مجھے ڈی چوک میں پھانسی دی جائے اور اگر ہم نے ثابت کیا تو خدا کو مانے یار اس قوم کی جان چھوڑے یہ آپ جو ہے آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم روک کے دکھائیں ستر سالوں میں ستر ستر سالوں میں ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فری ان فر الیکشن ہوا لیکن جو ریگنگ ہم نے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں دیکھی وہ بھی کبھی دیکھنے کو نہیں ملی بھائی آپ کہ آپ اپنا منڈیٹ واپس کیسے لیں گے سر نا تو آئینی طریقہ دیکھ رہا ہے عدالتیں بند ہیں تمام کاملی دروازے آپ پہ بند آپ ازاز کرتے ہیں لوگ پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تمام کیسز بنا دیا جاتے ہیں تو اس صورت میں اپنا منڈیٹ کیسے لیں گے بھائی آپ ہم منڈیٹ کی بات پہلے پہلے اپنے لیڈر کی ریائی کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم منڈیٹ کی بات کرتے ہیں منڈیٹ ہم سڑکوں پہ نکل کر مزائمت کے چھے چھے مینے تک کم سے کم باہر نہیں آوں گا منان خان سب کے اپنے کال ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ قوم جو ہے وہ اس طرح نہیں نکل رہی ہے سڑکوں پہ لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ بار آپ کے نوجوان آپ کے اوپر جان نچاور کرنے کے لیے تیار ہے شہید ہونے کے لیے تیار ہے آپ ایک نوجوان ہیں اب آپ مجھے یہاں پر تمام لوگ کھڑے میں ایک ڈیٹ بتا دیجئے یا کچھ ایسا وقت بتا دیجئے کہ خان صاحب اب باہر آوں گے دیکھیں میں قبل از وقت اس طرح کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے سوشل میڈیا میں جس طرح مخالفین ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں کام چل رہے اور کام جو چلتا ہے نا وہ نظر بھی آتا ہے اور آپ کو نظر آئے گا آج کے بعد کہ عمران خان کے ریائی کے لیے نوجوان سڑکوں پہ نکل چکے ہیں اور تب تک چھین سے نہیں بیٹیں گے جب تک ہم اپنے لیڈر کو جیل سے ریائی دیجئے ہیں میں چینز کر لیتا ہوں اپنا کوسٹن آپ کی آپ عمران خان کو باہر نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں عدالتی دروازے بند ہیں اتجاز کے لیے آپ کو کوئی پروٹیکول نہیں ملتا میں آخری صرف آپ کو آخری مدائی بتا دیتا ہوں باقی آپ سمجھ جائیں گے ہم ہر جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر کے ریائی کے لیے آواز اٹھائیں گے آخری اپشن امارا اگر پارٹی چاہے ہم پارٹی کے ساتھ پارٹی سے التجا کرتے ہیں سینئر لیڈرشپ سے التجا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ امریکی سائفر پہ ہوا دوناللو کے کہنے پہ ہوا اور آج تک ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں اور پچھلے چند دنوں پہلے دوناللو کا ایک بیان تھا کہ ہم آپ تک ایپ سکسٹین کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں یہ آپ کے باپ کا ملک ہے جو آپ ہمارے ایپ سکسٹین کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں ہم آ کے امریکی ایم بی سی کے سامنے بیٹھ کے دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ملک پاکستانی قوم جو چاہتی ہے اس کے مطابق چلے گا اور اپنے لیڈر کو بائیں گے